اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ جو ٹاپ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کے لئے میں نے دو طرح کا کپڑا لیا ہے یہ دیکھیں یہ جو پرنچٹ کپڑا ہے یہ جرسی ٹائپ ہے جس طرح ویلوٹ ہوتی ہے بلکل ویسے ہی تو اس کے میں نے دو پیسز لیا ہے جن کی لمبائی اور چھوائی میں آپ کو بتاتی ہوں تو سب سے پہلے جو اس کی لمبائی ہے وہ میں نے لیا ہے ٹوئنٹی فائیو انچیز اور جو اس کی چھوائی لی ہے چھوائی ہم نے لی ہے ٹوئنٹی انچیز تو یہ دونوں پیسز کی سیم ہی ہے لینٹھ اور ویرد سیم ہے اور ابھی جو پلین کپڑا ہے پلین کپڑا میں نے لیا ہے شیفون میں لیا ہے شیفون یا کریپ جو بھی آپ کہہ لیں اور یہ بھی ہم نے دو پیسز ہی لیے ہیں یہ دیکھیں اس کے بھی دو پیسز ہم نے لیے ہیں شیفون میں ہے یہ اور اس کی جو لینٹھ اور ویرد ہے وہ دوسرے سے زیادہ ہے مطلب اس کی جو ویرد ہم نے لینی ہے وہ ہے ٹوئنٹی نائن انچیز اس کی ویرد ہے اور جس کی لینٹھ ہے وہ میں نے لی ہے ٹھرٹی سیون انچیز یہ دیکھیں جی ٹھرٹی سیون انچیز اس کی لینٹھ ہو گئی اب ہم نے ان کو فولڈ کرنا ہے یہ ٹوٹل ہمارے پاس فور پیسز ہو گئے ہیں دو بلیک میں اور دو پرینجڈ کپڑے میں ان کو ہم نے بلکل ویسے ہی فولڈ کرنا ہے جس طرح ہم کمیز کی کٹنگ کرتے وقت کمیز کو فولڈ کر کے رکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے نیچے جو کپڑا رکھا ہے وہ بلیک رکھا ہے دونوں پیس بلیک کے رکھ لئے ہیں اور اوپر اس کے رکھے ہیں دو پیس جو پرینٹڈ کپڑ تھا اس کی اب اس کی کٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کا شولڈر لینا ہے شولڈر ہم نے جو لینا ہے وہ سیون انچیز لینا ہے اور جو نیچے کو ہم نے لینی ہے جس طرح ہم آم ہول کی کٹنگ کرتے ہیں وہ بھی ہم نے سیون انچیز ہی لینے ہیں مطلب جتنا ہمارا شولڈر ہوگا اتنا ہی ہم نیچے کو مارک کریں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہماری چسٹ کتنی ہے چسٹ میں نے لینی ہے وہ لینی ہے نائن انچیز تو ہم نے نائن انچیز پر نشان لگانا ہے اور پھر ہم نے آم ہول کی گلائی دینی ہے تو آپ یہ کر لیں کہ آپ الگ الگ کر کے کٹ لیں یہ نہیں ہے کہ آپ فور جو پیسز ہیں وہ ایک ساتھ نہیں کار سکتے تو سب سے پہلے جو اوپر والے دو ہیں ان کو کٹ لیں اور اس کے بعد جو نیچے والے ہیں ہمارے پاس بلیک ہیں ان کو کٹ لیں اس طرح سے ایزی رہے گا اور جو کپڑا ہے وہ بھی نہیں موو ہوگا یہ دیکھیں اس کی کٹنگ ہم نے اس طرح سے کر لینی ہے بلکل ویسے ہی کرنی ہے جیسے سمپل کمیز کی کٹنگ کرتے ہیں اور ابھی ہم نے جو اوپر سے ہے تھوڑا سا اس کو عریب کرنا ہے ابھی ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو ہمارا فرنٹ والا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ ڈیپ کرتے ہیں تو اس کی کٹنگ ہم نے کرنی ہے لیکن یہ دھیان میں رکھئے گا کہ آپ جو چاروں تیہ ہیں ان کو نہیں کٹ لیجئے گا کیونکہ اوپر والا حصہ آپ الگ کر لیں اور نیچے والے کو نیچے رہنے دیں اور جو میڈل میں بنتے ہیں ہمارے اس کو آپ کٹ لیں تو اس کو میں نے تھوڑا سا ڈیپ کر لیا ہے اور ابھی ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے وہ یہاں سے کرنی ہے کہ یہ دیکھیں اس کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ تھوڑا سا جیسے یہ چونکہ شفون میں ہے تھوڑا سا موو ہو جاتا ہے اور کٹنگ میں تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سیدھا کر لیں اور پھر باقی آپ کٹنگ کریں اگر تو آپ کا سیدھا ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں ہے تو سب سے پہلے اس کو سیدھا کر لیں ابھی ہم نے یہ کرنا ہے کہ باقی کٹنگ کرنے سے پہلے جو ہمارے پرنٹڈ پیسیز تھے ان کو ہم نے اس طرح سے لینا ہے سیدھا کر لینا ہے اور یہ جو ٹاپ ہے یہ اس طرح کیا کہ اس کی جو ایک سائیڈ ہے وہ شاٹ ہوتی ہے اور جو ایک سائیڈ ہے وہ تھوڑی لانگ ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ فرق میں نہیں رکھ رہی بہت تھوڑا سا رکھ رہی ہوں تقریباً چار انچ یہ دیکھیں چار انچ پہ میں نے مارک لگایا ہے اور وہاں سے تھوڑا سا اس کو ہم نے عریب شیپ دے دینی ہے جسے تھوڑا سا اس کو تلچھا کاٹ لینا ہے اس طرح سے اگر آپ نے زیادہ کاٹنا ہو اپنی مرز سے تو آپ فائب انچز رکھ سکتے ہیں سیکس انچز بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ٹو مچ نہیں ہو آپ اسے ساپ سے دیکھ لیں اب بلکل ویسے ہی ہم نے جو بلیک پیچیز ہیں دونوں اس کی کٹنگ کر لینی ہے جس طرح سے ہم نے جو پرینٹیج کپڑا تھا اس کی کٹنگ کی تھی مطلب جس طرح سے اس کو ہم نے ترچھا کاٹا تھا تھوڑا سا اس کو بھی ہم ویسے ہی کاٹیں گے اور اس کو بھی میں بہت زیادہ نہیں کاٹ رہی اس کو بھی میں فور انچز ہی کاٹوں گی یہ دیکھیں میں نے وہاں نشان لگا لیا ہے فور انچز کے اوپر اور ابھی اس طرح سے ہم نے اس کو شیپ دے دینی ہے ابھی جو اس کی باقی کٹنگ ہے وہ پھر سے کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کو پھر ہم نے پہلے جیسے ہی فولڈ کر کے رکھ لینا ہے بلیک پیسز دونوں نیچے رکھ لیں اور پرینٹیج اس کے اوپر رکھ لیں اور ابھی ہم نے جیسے کی فٹنگ کا مارک لگاتے ہیں وہ لیں گے یہ میں سکس انچز پر نشان لگا رہی ہوں کیونکہ سکس انچز پر ہم جا کے اس کی فٹنگ کرتے ہیں اور اس کے نیچے پھر ہم تھوڑا سا کھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں جو فٹنگ کا نشان ہے وہ میں لے رہی ہوں سیونین ہاف انچز پر یہ دیکھیں اور ابھی باقی ہم نے اس طرف اس کو کر لینا ہے جیسے تھوڑا سا سائیڈ اس کی کر دینی ہے ابھی تقریبا میں ایک انچ کا مارجن چھوڑ رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ کپڑا اس میں نہیں چھوڑتے اس میں کپڑا کم ہی چھوڑتے ہیں تو میں نے بہت زیادہ کپڑا نہیں چھوڑا اور اس کی کٹنگ کر لی ہے ابھی اوپر والے کی ہم نے کٹنگ کی تھی بلکل ویسے ہی ہم نے نیچے والے کی کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے پیس پڑے رہیں گے بلیک والا جو ہے وہ زیادہ لمبا ہے اور جو اوپر والا ہے وہ چھوٹا ہے ابھی ہم نے اس کی نیک کی کٹنگ کر لینا ہے نیک کی جو اوپن ہے جیسے نیک جو وائیڈ ہے وہ میں لے رہی ہوں 3 انچیز اور اس کی گہرائی لے رہی ہوں 2 انچیز اور اس کو ہم نے اس طرح سے گلائی دے رہی ہے یہ بیسیکلی جو بیک ہے اس کے لیے میں یوز کروں گی فرنٹ کے لیے تھوڑا سا اور ڈیپ کروں گی یہ دیکھیں اب بھی ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی اور میک شور کے جو کپڑے ہیں نیچے والے وہ موو نہیں ہوا آپ ان کو ایک ساتھ کر کے پھر اس کی کٹنگ کیجئے گا یہ دیکھیں اس کی کٹنگ کر لینی ہے اور بیک کے پیسیز جو ہیں ان کو میں نے چھوڑ دیا ہے اور فرنٹ کو ہم تھوڑا اور ڈیپ کر لیں گے جتنا ہمیں اپنا نیک ڈیپ رکھ رہا ہے فرنٹ کا تو جو میں نیک لے رہی ہوں جتنا ڈیپ میں نے لینا ہے وہ لینا ہے تقریباً 6 انچیز تو ہم نے یہاں پہ نشان لگانا ہے اور اس کو اس طرح سے شیپ دے لینی ہے یہ راؤنڈ میں نہیں بنے گا تھوڑا سا وی شیپ میں آ جائے گا اگر آپ نے راؤنڈ میں بنانا ہو تو آپ دیکھ لیں جس طرح سے آپ نے کرنا ہے آپ اپنی مرضی سے شیپ دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی کٹنگ میں کر لوں گی تھوڑی سی اگر آپ نے زیادہ ڈیپ رکھنا ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں نیک کو یہ دیکھیں کٹنگ تو ابھی اس کی ہو گئی ہے سب سے پہلے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے بلیک پیسز تھے وہ دیکھ لیں کہ ایک طرف ہوں اور جو زیادہ لمبی ہیں پھر جو کٹے ہے اس کو سلائی کرنا ہے اس کو کرنے کے بعد پھر ہمارا پرنٹڈ کپڑا ہے بلکل اس کو بھی ویسے ہی ہم نے اس کو تیرے کو کٹے کرنا ہے دونوں کو الگ الگ کرنا ہے جس طرح سے ہم لائننگ لگاتے ہیں کپڑے کو اس طرح بھی لگاتے ہیں اور دوسرہ بھی لگاتے ہیں لیکن ہم نے اس طرح اس کو کرنا ہے مطلب جو بلیک تھا اس کو الگ سے کٹےا اور جو پرنٹر تھا اس کو الگ سے سلائی کیا اور پھر یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے کہ دونوں کی سیدھی جو سائڈ ہیں ان کو آپس میں ملانا ہے اور پھر ہم نے اس کے گلے کے اوپر ہم نے سلائی لگا دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ سلائی جو ہم نے لگانی ہے بہت تقریباً سنگل فوٹ کے برابر لگانی ہے زیادہ کپڑا بیچ نہیں چھوڑنا ہم نے تو اس کے ادگرد ہم نے پورے نیک پہ فرنٹ اور بیک پہ ایک ساتھ ہی سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ابھی اس کو سلائی تو لگا لی ابھی اس میں ہم نے تھوڑے تھوڑے کٹ لگا لینا ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ کیونکہ سیدھا کرنے میں مسئلہ نہیں ہوگا ایزلی سفائی کے ساتھ سیدھا ہو جائے گا یہ دیکھیں اور اس کو کٹ لگانے کے بعد پھر ہم نے اس کو سیدھا کر لینا ہے اس طرح سے کپڑا کٹھا کرنا ہے اور اس کو دوسری طرف جب کریں گے تو بلکل سیدھا ہو جائے گا اور اس کے نیک کے پیچھے پھر ہمیں کچھ لگانے کی کوئی بکرم بغیرہ یا کوئی اور کپڑا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ہمارا جو نیک ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی سفائی کے ساتھ نہ کوئی کپڑا نظر آ رہا ہے نہ کوئی سلائی نظر آ رہی ہے بہت ہی خوبصورتہ لگ رہا ہے اس طرح سے ابھی ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو اس کے شولڈر ہیں آم ہول والے اس کو ہم نے بلیک کپڑے کے ساتھ ایک سلائی لگا دینی ہے تاکہ وہ موو نہیں ہو اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہو سلائی کرتے وقت تو یہ دیکھیں اوپر سے میں نے اس کو سلائی کر دیا تھا صرف ان دونوں کپڑوں کے ایک ساتھ سلائی کیا ہے باقی طور کوئی سلائی نہیں کی ابھی ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ہم اس طرح سے الٹا کریں گے یہ دیکھیں ابھی بلکل صفائی کے ساتھ وہ لگ گیا تھا اس کی کوئی بھی سلائی نظر نہیں آ رہی جو نیک ہے وہاں سے اب اس کو اس طرح سے الٹا کر کے ہم نے اس کی جو فٹنگ والے نشان ہیں وہ الگانے ہیں یہ دیکھیں جو میں لے رہی ہوں سائیڈ سے وہ میں لے رہی ہوں 11 انچز آپ نے اپنی مرضی سے 12 کرنا ہے 10 کرنا ہے میں بہت زیادہ نیچے تک نہیں لے جاتی میں تھوڑے چھوٹے ہی رکھتی ہوں تو اس حساب سے میں نے 11 انچز پہ اس کو مارک کیا ہے دونوں سائیڈز پہ یہ دیکھیں اور ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے فٹنگ وہ ہم نے نشان لگایا تھا لیکن ابھی وہ دوسرے طرف چلا گیا تو ہمیں پھر سے ایک بار اس کو نشان لگانا پڑے گا تو 6 انچز پہ میں اوپر سے نیچے کی طرف نشان لگاؤں گا جو پھر فٹنگ کا نشان ہے وہ میں لے رہی ہوں 15 انچز پہ پھر ہم نے ان کو اس طرح سے گلائی دے لینی ہے اور ابھی اس کی سلائی کا سلائی کا یہ ہے کہ یہ ایک ساتھ ہی ہم دونوں پیسز نہیں سلائی کریں گے مطلب جو پرنٹڈ ہے اس کو الگ سے ہی کریں گے اور جو پلین ہے اس کو الگ سے کریں گے اگر ایک ساتھ کریں گے تو اس کی جو شیپ ہے ایک تو کیونکہ جرسی کا کپڑا جب شفون کے ساتھ لگے گا تو وہ زیادہ اکٹھا ہوگا زیادہ صفائی نہیں آئے گی اس میں اس لئے میں اس کو الگ سے سلائی کروں گی تو میں نے اوپر جو نشان لگایا ہے وہ ہے تقریباً ڈائی انچ کا ڈائی انچ تک ہم نے ان دونوں کو ایک ساتھ سلائی کرنا ہے پرنٹڈ اور جو پلین کپڑا ہے اس کو پھر ہم نے اس کو الگ الگ سلائی کرنا ہے یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا ٹانکہ یہاں پہ پکا کر لیں ذرا دو تین بار اس کو لگا لیں یہاں تک ابھی ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو بلیک کپڑا تھا اس کو اوپر والے کو بھی ہم نے اوپر کو موو کر دینا ہے اور جو نیچے والا ہے اس کو پیچھے کے طرف موو کریں گے جب اور میڈل میں رہ جائے گا ہمارا جو پرنٹڈ کپڑا ہے وہ والا یہ دیکھیں اس کو میں نے اوپر کے طرف فولڈ کر دیا ہے جو ہمارا پلین کپڑا تھا اس کو ابھی ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ہم نے سلائی لگا دینا ہے جو ہمارا پرنٹڈ کپڑا تھا اس کو لیکن یہ دیکھیں کہ بلیک کپڑے کی اوپر سلائی نہیں آنی چاہیے اور بلکل ویسے سلائی لگانی ہے جس طرح سے ہم نے جو فٹنگ کا نشان تھا وہ لگایا ہوا تھا ابھی ہم نے جہاں تک ہمارا نشان لگا تھا وہاں تک اس کو سلائی لگا لینی ہے اور جہاں بھی ٹانکہ تھوڑا پکا کر لیں ابھی ہمارے اس کپڑے کو سلائی لگ دی ہے ابھی جو ہمارا پلین کپڑا تھا بلیک والا اس کو بھی سلائی لگانی ہے تو ہم نے جو پرنٹڈ کپڑا ہے اس کو تھوڑا سا اندر کی طرف کر دیں گے تاکہ وہ ہماری سلائی میں نہیں آئے اور پھر جو بلیک کپڑا ہے اس طرح سے اس کے اوپر ہم نے سلائی لگا لینی ہے مطلب ان کو الگ الگ سلائی کرنا ہے ایک ساتھ کریں گے تو صفائی نہیں آئے گی اور یہ ویسے بھی پہننے میں بہت اچھا لگے گا اس طرح سے اگر الگ الگ ہوگا تو وہ الگ سے ہی اس کی لچک آئے گی الگ سے ہی وہ فیل ہوگا تو وہ زیادہ خوبصورت لگے گا دکھنے میں دیکھیں ابھی بلکل ویسے ہی ہم نے دوسری سائیڈ کو بھی کر لینا میں آپ کو ایک بار پھر سے دیکھیں دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے دیکھنے میں اور یاد بھی رہے کہ میں نے کس طرح سے کیا تھا اس طرح سے فروک بھی کرتے ہیں کوئی ایلان اگر آپ ڈریس لائی کر رہے ہیں وہ بھی اس طرح کرتے ہیں اگر آپ لائننگ والا کوئی ڈریس لائی کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی سلائی کرتے ہیں آپ میں سے اکثر کو پتا ہی ہوگا بلکہ مجھے تو لگتا ہر ایک کوئی پتا ہوگا لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کو نہیں پتا تو دیکھیں اس میں بھی ہم نے جرسی والا کپڑا ہے اس کو پہلے سلائی لگا لی ہے اور جو پھر بلک کپڑا ہوگا اس کو بعد میں لگائیں گے اور بس یہی دھیان رکھنا ہے کہ جو ہمارا پرنٹڈ کپڑا ہے وہ اس میں نہیں آئے وہ پھر ہم زیادہ پیچھے کو کر دیں گے تو وہ سلائی میں نہیں آئے گا ابھی ہم اس کو سیدھا کریں گے یہ دیکھیں اس کی سلائی جو ہے وہ لگ گئی ہے اور اس طرح یہ دیکھیں الگ ہے ایک دوسرے سے کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہے مطلب ان کی جو فٹنگ کی سلائی ہے وہ الگ ہے ابھی اس کو سارا ہم نے ریڈی کر لیا ہے تقریبا ابھی بس یہ رہتا ہے کہ نیچے سے فولڈ کرنے والا رہ گیا اور سلیوز لگانے والے رہ گئے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو فولڈ کر لیں گے فولڈنگ والا کام ختم کر لیں تو پھر ہم بعد میں سلیوز لگاتے ہیں تو ابھی ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے جو نیچے والا ہے وہ عریب میں ہے جو اوپر والا ہے وہ سائیڈ سے سیدھا ہے بس جو نیچے والا اس کا حصہ ہے وہ عریب میں ہے اس کی سائیڈز جو ہیں وہ سیدھی ہیں ان کو ہم فولڈ کریں گے سلائی لگا لیں گے تو میں سلائی لگا کے ساری پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں سلائی نیچے والا کو بھی لگی اوپر والا کو بھی لگی سارا ہمارا جو ڈریس ہے ٹاپ ہے وہ ریڈی ہو گیا ابھی اس کے سلیوز رہ گئے ہیں تو سلیوز میں نے آل ریڈی بنا کے رکھ لئے تھے کیونکہ کئی برا پسط ویسے بھی شیئر کر چکی ہوں اس طرح سے ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہیں اور یہ دیکھیں سیمپل سلیوز میں نے لیا ہے تقریبا تھری کوارٹر ہیں اور ان کو میں نے ریڈی کر کے رکھ لیا تھا یہ بھی پلین بلیک اپڑے کے میں نے لیے ہیں ابھی اس کو ڈریس کو ہم نے الٹا کیا ہے کیونکہ سلیوز آل ریڈی میں نے سارے ہی ان کو فیٹنگ کی سلائی بھی لگا لی تھی اگر آپ نے فیٹنگ کی سلائی نہیں لگائی تو پھر جب آپ ڈریس کی فیٹنگ کر رہے ہوں تب ہی آپ کر لیں لیکن میں اس طرح سے لگاتی ہوں تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس طرح سے اس کے اندر ڈال کے اس کو سلائی لگا لینی ہے اور یہ دیکھیں ڈریس ہمارا ریڈی ہو گیا ہے بہت زبردست بنا تھا جینز کے ساتھ بہت خوبصورت لگے گا اگر آپ اس طرح سے کسی بچے کا بنانا چاہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں اسی ڈریس میں آپ فروگ بنانا چاہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ پر پینڈ ہے جو آپ کرنا چاہیں لیکن مجھ تو یہ والا جو ڈریس ہے یہ ٹاپ مجھے بہت زبردست لگا تھا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو یہ ڈیزائن اچھا لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پہ مل جائے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے نیکسٹ نیو ڈیزائن کے ساتھ نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ